اور بار بار دیکھتے ہیں شیواجی شیواجی جب آگرہ کی فورٹ سے بھاگے تھے مسلمان کے ساتھ بھاگے تھے شیواجی کی جو توپ کا جو جنرل تھا مسلمان تھا شیواجی کے پاس مسلمان تھے لیکن شیواجی جس کا پیٹ پھارا تھا وہ بھی مسلمان تھا بلکل صحیح ہے بلکل صحیح کر رہے مگر رجق جی ابھی حالی مار لیے سنیے جب شیواجی افضل خان کو خنجر گھوپ رہے تھے تو شیواجی کے پیچھے تلوار لے کر کون کڑا تھا مسلمان کڑا تھا یہ بات نہیں بولتے آپ کو اگر آپ ایسا سیلیکٹیولی بولیں گے سر میں بھی تھوڑا تھوڑا ہسٹری پڑا ہوں تو شیواجی کے پیچھے کھڑے رہے ہیں مسلمان تھا اچھا اور شیواجی نے کیا کیا افضل خان کو مارنے کے بعد کہا کہ اسلامی دھرم کے لحاظ سے اس کی خبر مناؤ یہ شیواجی کا بڑاپن تھا تو اسی لئے تو کہہ رہے ہیں یہاں پر کیا کر رہے ہیں یہاں بڑاپن دیکھئے خبروں کو مٹا دیا جا رہا ہے یہ بڑاپن ہے اسی لئے تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے شیواجی کے پیچھے مسلمان کھڑا تھا موڈی کے پیچھے وہیسی کھڑا ہو جائے سب جھگڑا ختم ہو جائے گا میں دیکھیں ایک بات سنیے سمندر کے دو کنارے کبھی ایک نہیں ہو سکتے سمندر کے دو کنارے کبھی ایک نہیں ہو سکتے میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لئے پیدا نہیں ہوا میرا دیش کا پدھان منتری دیش کی جنتہ کے ساتھ کھڑا رہے ہیں اور اس جنتہ کے ساتھ جو سب سے پچھڑے ہیں ڈیٹا کے لحاظ سے ان کی بارے میں بات کریں ان سے نفرت نہ کریں ان کو اپنا سمجھیں میں وہی چاہتا ہوں میرے پدھان منتری سے اور کچھ نہیں فائنل راؤن میں ہم ایک دو سوال لے سکتے ہیں OVC جی میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ ہجاب والی لڑکی کو دیش کی پدھان منتری کے روپ میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا ہی کیوں چاہتے ہیں یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہجاب پہنے لیے تو دماغ پر کور ہو گیا نہیں دماغ پر کور نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہجاب پہنے والی لڑکیاں بڑی بیک ورڈ ہیں اپریسٹ ہیں ان کا دماغ خراب ہے اگر ایسا ہوتا تو یمن کی ایک مسلم مہیلہ ہجاب پہنے اس کو نوبل پرائز دیا گیا اس کو نوبل پرائز دیا گیا تو ایسا کچھ نہیں ہے میں دیکھیں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جو سب سے کمزور ہے مسلم لڑکیاں اٹھیں اور اگر آپ کبھی ہمارے شہر کو آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ بولٹ موٹر سائیکل ہجاب پہن کر ہلمیٹ پہنے کے چلاتے ہیں لوگ برخہ پہنے کے چلاتے ہیں مجھے بھی تاجوبہ کب دیکھ کر بولٹ چلا رہے ہیں بولے کیوں تم کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے جواب ملا مجھے بولا نہیں نہیں بہت خوشی ہوئی مجھے سیرے یوگی عادتہ کہہ رہے تھے کہ جن لڑکیوں کو ہجاب پہنا کر آپ قید کرنا چاہتے ہیں انہیں ہم ہبریٹ کرنا چاہتے ہیں نا 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 خید نہیں ہے دیکھئے کوئی خید نہیں ہے اچھا بی جے پی کی کوئی مسلم میٹنگ ہوتی ہے نا آپ دو سو تین سو برخہ پہنے لائکے بٹھاتے ہیں وہ کیا ہے وہ کیوں بٹھاتے ہیں آپ ان کو یہ دکھانے کے لیے دیکھو ہمارے ساتھ اچھا وہ جو لائکے بٹھاتے ہیں وہ دیش کو دکھانے کا نہیں ہے وہ دکھانا ہے گلف کے بادشاہوں کو ہمارے ساتھ موڑی مسلمان ہیں امریکہ کو دکھانے کے لیے ارے بھئے اگر آپ مسلمانوں سے تھی محبت ہے تو ان کو ایم پی بنائیے نا ایک ٹگٹ دیجئے ایک ایم پی بنائیے منسٹر بنائیے آپ پوچھ نہیں کرتے وہ کہہ رہتے ہیں ہم لڑکیوں کو عزت دیتے ہیں ہم لڑکیوں کو لیبریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بڑا بنانا چاہتے ہیں وہ فوج میں جائیں وہ ڈاکٹر بنیں انجیننگ بنیں آپ جب گولی مار رہے ہیں آپ جب بلڈوزر استعمال کر رہے ہیں آپ مہیلہ کے نام پہ گھر علاباد کا پتی کو نوٹس دے کے گھر توڑ دیتے ہیں تو کونسی آپ کی کونسی باتوں پر ہم یقین کریں گے ستمگر تجھ سے امید وفا ہوگی جنہیں ہوگی ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے شکریہ